تالبان نے آئی ایس آئی سے بھی بڑی خواہش کا اظہار کر دیا ہے آئی ایس آئی چیف نے کابل کا دورہ کیا جس سے سب سے زیادہ تکلیف بھارت کو ہوئی بھارت نے یہ پروپاگنڈا بھی شروع کر دیا کہ آئی ایس آئی چیف اپنے ساتھ ڈرونز لائے ہیں جو وہ پنشیر میں باغیوں کے خلاف استعمال کریں گے اور تالبان کی مدد کریں گے یہ بھارت کا خوف تھا جو بات میں پروپاگنڈے کی صورت میں نکلا آئی ایس آئی چیف نے گلبدین حکمت یار اور ملہ عبدالگنی برادر سے ملاقاتیں کی ہیں جس میں سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے اب اگر افغانستان میں امن قائم نہیں ہوگا تو پاکستان میں بھی امن قائم نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ٹی ٹی پی اپنی کاروائیوں سے رکے گی اس لئے ٹی ٹی پی کو لگام ڈالنا بہت ضروری ہے پھر ہی پاکستان اور چائنہ کا سی پیک منصوبہ پورا ہوگا اور کامیاب ہوگا اور دنیا بینہ کسی خوف کے سی پیک میں سرمایہ کاری کر سکے گی اب ایس آئی کے دورے کے بعد ترجمان افغان تالبان زبی اللہ مجاہد نے بڑے بیان جارے کی ہیں ترجمان افغان تالبان زبی اللہ مجاہد نے نیوز کانفرنس کے دوران کہا ہم سایہ ہونے کے ناتے مختلف معاملات پر پاکستان کی تشویش جائز ہے تاہم جن معاملات پر پاکستان کو تشویش ہے انہیں حل کریں گے ہم اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارا ملک بھی سی پیک کا حصہ بنے یعنی کہ افغان تالبان نے بھی آئی ایس آئی کے سامنے یہ خواہش رکھی ہے کہ وہ بھی سی پیک میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس لیے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور امن قائم کریں گے تاکہ ہم بھی سی پیک کا حصہ بن سکیں ترجمان نے کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے ہم نے کوششیں کی جرگوں اور مذاکرات سے کامیابی نہ ہوئی تو پنشیر میں طاقت کا استعمال کیا افغانستان میں کئی جگہوں سے اسلحہ لے کر پنشیر میں رکھا گیا تھا تاہم اب عام معافی کا اعلان کرتے ہیں اور پنشیر میں جو اسلحہ ہمارے ہاتھ آیا اس کو محفوظ جگہ پنچایا جائے گا ہماری خواہش تھی کہ پنشیر میں لڑائی اور جنگ سے بچیں لیکن ہمیں جواب دینا پڑا زبیاللہ مجاہد کا مزید کہنا تھا کہ ہم نئی حکومت کی طرف جائیں گے اور ہمارا مقصد پر امن افغانستان ہوگا حکومت میں توانہ اور اچھے لوگوں کو لائیں گے افغانستان میں حکومت سازی کے لیے اقدامات مکمل ہیں صرف تقنیقی معاملات زیر گور ہیں پورے افغانستان میں امن و استحقام ہے ہم نے خصوصی فورسز تشکیل دی ہیں جو ہر جگہ سرچ آپریشن کریں گی